بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ رات پہ ہم پہنئے ہیں یہ پیچھے ہمارے تھا ابھی عباسلین رات کا وقت ہے اس وجہ سے انہیں نے یہ بند کیا ہے یہ پہلشتان جس نے یہاں پہ ایک دفعہ روکا تھا پھر یہ وہ دوسرا پہ لڑا یہ اس کے اندر والی سائٹ پہ لگایا یہ جو سائڈوں پول ہیں پولوں کے درمیان میں ہے تاکہ بجواج اکرام جانے وہ ایک سائٹ سے چلتے جائیں اور ان کو کنکریاں مارتے جائیں اور تیسرے والا یہ ہے تین جگہ بھی ہاں شتان ایک ہی تھا لیکن اس نے تین دفعہ روکا تھا یہ ایکچول لوکیشن ہے اب ہماری خوشفیسمتی ہے کہ ہم نے دیکھ لیا اور بدکسمتی یہ ہے کہ ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے کیوں جی اتنان صاحب؟ جی جی بلکو بڑے اکھے ہیں پڑے ہیں مشکل سے پہنچے ہیں لیکن خوشی بھی ہے نہیں بھی ہے کیسی ادھر جا کے پتھر نہیں مار سا کرے پتھر نہیں مار سا کرے پتھر نہیں ہے اللہ تعالی صاحب نے حاجتی ترانے تلائے آمین یہ احسن صاحب ہے احسن صاحب ویکل و شکان نے اچھے پتھر مارے گئے سعید عبنہ صاحب نے مارے سا کرے سعید عبنہ صاحب نے مارے سا کرے انہوں نے رکیا گیا اسی پھر بعد جیڑا ہی ایک گرک ہوئے شتان مارا ناس تکیا گیا اسی انہوں نے اندر جان دے تھے پتھران دنال جوتیہ ہی مارنیا تو شاید انہوں نے تاں ہی رکیا ہے کہ لوگ ہیں انہوں نے صبح و شام پریڈا ہی میاں کھا رہے ہیں جمع رات اصل میں وہ تین مقامات کی نمائندگی ہے جہاں عبراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے تھے جب شیطان نے عبراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے سے روکنی کوشش کی تھی ان تین جمع رات کو جمع رات الاولہ جمع رات الوستہ اور جمع رات الکبرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے حج کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو یاد کرنا بھی ایک مقصد ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ منہ میں کیسے ایک چورانوے سالہ باپ اپنے آٹھ سالہ بیٹے کو قربانی کے لیے یہاں لیا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی اور نوزائدہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سہرہ میں چھوڑا تھا پھر آٹھ سال کے بعد ان کے پاس واپس آتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک آدمی نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں آپ نے یہ خواب مسلسل تین راتوں تک دیکھا تھا اور نبی ہونے کی وجہ سے ان کے خواب وہی کی شکل میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں جس کے لیے ان کا دل محبت اور جذبات سے لبریز تھا وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اچھے کپڑے پہننے کے لیے کہا اسماعیل علیہ السلام بہت خوش چھوئے کہ ان کے والد اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں اور اب انہیں باہر سیر کے لیے لکھ جا رہے ہیں جب حاجر علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ ایک دوست کو ملنے جا رہے ہیں پھر وہ منہ پہنچ کے یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تیرے باپ نے ایسا خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے پوچھنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ حکم کے ساتھ آگے بڑھنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنے میں ان کی رائے پوچھی جائے یہ اندازہ لگانا تھا کہ آیا آپ کا بیٹا آزادانہ طور پر اللہ کے حکم کی اجازت دیتا ہے یا نہیں بیٹے نے جواب دیا ابا جان اللہ کا حکم مانے آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے میری کمیز میری والدہ کو دے دینا کیونکہ اس سے ان کو سکون کا باعث ہوگا اور مجھے اپنی کمیز میں لپیٹ لینا مجھے موں کے بال نیچے رکھیں تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھے زبا کر رہے ہیں تو آپ کو ہچکچا ہٹ محسوس ہو آسمانوں اور زمین نے گواہ ہی دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو باندھ کر لٹا دیا اب یہ بات شیطان کو ناقابل قبول تھی وہ سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس گیا اور آپ سے کہا کہ ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں تو حضرت حاجرہ نے جواب دیا کہ ایک دوست کو ملنے تو شیطان نے کہا کہ ایسا نہیں ہے وہ اللہ سے ملنے گئے ہیں وہ اسے قربان کرنے والے ہیں حضرت حاجرہ نے کہا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے قربان کر سکتا ہے غلطی سے شیطان کے موں سے یہ نکل گیا کہ اللہ کے حکم سے یہ سن کر حاجرہ علیہ السلام نے جواب دیا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل بھی کیا ایسے کئی اسماعیل اس بات پر قربان ہیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف شیطان واپس پلٹا جب پہلی جمعہ رات میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اسے پتھر مارو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی طرف سات پتھر پھینکے اور وہ غائب ہو گیا پھر شیطان دوسری جمعہ رات پر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر سے ورگلانے کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے وہی کہا کہ دوبارہ اسے پتھر مارے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی طرف پتھر پھینکے تو وہ غائب ہو گیا پھر وہ تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے اسے سات پتھر مارے اور وہ غائب ہو گیا اور اس کے بعد پھر نامرتود واپس نہیں آیا اس عمل کو تمام حجاج نقل کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور اسے پسپا کرنا چاہیے جمعیرات پر پتھر برسانے کے عمل کو رامی کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر ان کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں پھر آسمان کی طرف مو کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اے اللہ اگر آپ کو میرے دل میں اسماعیل کی محبت کی موجودی پسند نہیں آئی تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور چوری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھ دی اور چلا دی اب ابراہیم علیہ السلام چوری کو رگڑتے تھے لیکن چوری کاٹتی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے چوری کے کاٹنے کا میار ہی اس سے لے لیا تھا اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص سے خوش ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ سنگوں والی ایک سفید بڑی انکھوں والی بھیڑ بھیجی جسے ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر دیا عید الازحا کے موقع پر حجاج اور دیگر تمام مسلمانوں کی طرف سے قربانی کے جانوروں کی قربانی کی بنیاد یہی عمل ہے اللہ 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 یہود و نسارہ اور مسلمانوں میں اس چیز کو لے کر آپس میں کافی سارے ڈیفرنسز ہیں یاد رہے کہ قربانی کرنے والا بیٹا کون تھا اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا اس بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے خیالات مسلمانوں سے بہت مختلف ہیں اپنے وقار اور عزت کو بڑھانے کے لیے انہوں نے قربانی کے بیٹے کو اسحاق علیہ السلام سے منصوب کیا ہے جو مسلمانوں کے جدہ امجد اسماعیل علیہ السلام کی بجائے یہودیوں اور عیسائیوں کے جدہ امجد ہیں انہوں نے منہ کی بجائے یورشلم میں ہونے کی اس واقعے کی ترتیب دے رکھی ہے بائبل کے صحیفوں کو دیکھنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قربانی کرنے والا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر بائبل کے ریفرنسز جو کہ جینیسز چپٹر ٹونٹی ٹو ورس ٹو میں سے ہیں جو کہ میں نے اٹیچ بھی کیا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے تیرہ سال بڑے تھے اور دونوں اپنے والد کی وفات کے وقت زندہ تھے تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو منطقی طور پر اسحاق علیہ السلام کبھی بھی ان کے اکلوتے بیٹے ہو ہی نہیں سکتے تو یہ ایک چھوٹا سا ریفرنس ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو یہودوں نصارہ اور مسلمانوں میں جو سکول آف تھارٹس ہیں وہ یہ سوچتے ہیں یہ ریفرنس آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ